بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے اور صلات اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آج کل کے اس دور میں بار 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 بیمار ہو جانا چھوٹے بچوں میں تو یہ مسئلہ بہت ہی کومن ہے عام ہے کبھی کولڈ ہو جاتا ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن بڑے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہر مہینے کبھی وائرل انفیکشن ہو گیا کبھی کوئی انفیکشن تو کبھی کوئی بیماری آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہات کیا ہیں کیوں آپ بار بار جلد بیمار بڑھ جاتے ہیں فوراں آپ لوگ ڈاکٹر کے چلے جاتے ہیں آپ اس کا علاج بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچ ہے کیوں ایسا بار بار کیوں ہوتا ہے آپ کے اندر ایک پاور ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے امیونیٹی پاور جس کا مقصد ہے جو بیماریاں ہیں اس کو روکنا امیونیٹی جو ہوتی ہے اگر آپ کی اچھی ہے آپ کا امیون سسٹم اچھا ہے تو بیماری آپ پہ اثر نہیں کرتی لیکن جب امیونیٹی کمزور ہو جاتی ہے تو بیماریاں بار بار اٹیک کرنے لگتی ہیں تو اس امیون سسٹم کو کیسے بڑھایا جائے امیونیٹی کو کیسے بوسٹ کیا جائے تو آپ کو پہلے بتاؤں سب سے پہلے ان چیزوں کا خیال کریں جو امیون سسٹم کو کمزور کر رہی ہیں وہ خوراک جو ہم لوگ ہماری بوڈی میں جو ٹوکسنز زہریلے مادے جاتے ہیں چاہے پولوشن کی وجہ سے چاہے وہ ہم جو فاس فوڈ کا استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر فالدو مادے جاتے ہیں تو یہ سب جو مسائل ہیں ان کو پہلے کنٹرول کرو جو ہم نیگیٹیو دھوٹس ہیں جن کی وجہ سے امیونیٹی سسٹم دیمیج ہو جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہوں آج کے امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کون سی ریمیڈی یوز کرنی چاہیے آپ کو بتاتی چلوں بیماریوں سے لڑنے کی جو صلاحیت ہمارے جسم میں موجود ہوتی ہے اس کو قوت مضافت کہتے ہیں امیون سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سے اچھی خوراکہ ہونا بہت ضروری ہے خوراک اچھی ہونا ضروری ہے آج آپ کے ساتھ بہت زبردست ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں کہوہ شیئر کر رہی ہوں جس سے آپ اپنے امیون سسٹم کو بڑھا سکتے ہو جس کے لیے آپ نے ایک لیٹر پانی لینا ہے ایک چمچ ہلدی کچھی ہلدی دیسی ہلدی لینی ہے ایک آپ نے ادرک کا ٹکرہ لینا ہے اور تقریباً سات سے آٹھ آپ تلسی کے پتے لے لیجئے اور تقریباً چار دانے آپ کالی مرچ کے لے لیجئے سبز الائچی چھوٹی الائچی آپ کو چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ کو شہد چاہیے حسب زائقہ آپ ایک پین لیں اس میں پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر اسے پکنے کے لیے رکھ دیں اس میں آپ ادرک حلدی تلسی کے پتے سبز الائچی کالی مرچ سب کچھ ڈالیے اس پانی کو آپ نے اس حد تک پکانا ہے کہ جو پانی ہے وہ آدھا رہ جائے ٹھیک ہے ایک لیٹر ہے تو آدھا لیٹر رہ جائے اچھی طرح پکانے کے بعد اس کو آپ چھان لیجئے چھانے کے بعد اس کو تھنڈا ہونے پر پی سکتے ہیں حسب زورت شہر ملالیجئے آپ اسے فریج میں بھی سٹور کر کر سکتے ہیں آپ نے جب بھی اس کھوے کو پینا ہے اس کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے آپ ڈائریکٹ چاہے اس میں کالی مرچ نہ ملائے آپ نے پیتے ہوئے اس میں ایک چھٹکی کالی مرچ ملانی ہے اور اس کو پی لینا ہے شہر ملالیجئے حسب زائقہ بہت زبردست ہے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جو تضابیت ہوتی ہے اس سے بھی قوت مدافعت چینج ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے اس لیے بزاری مسالہ جات جو ہیں کھانے ہیں جنگ فوڈ ہیں بیکری کے جو کھانے ہیں اس کو چھوڑیں کیونکہ اس سے آپ کے جسم میں تضابیت بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں آسانی سے اٹیک کرنے لگتی ہیں گھر کی سادہ گزہ کا استعمال کریں پھل استعمال کریں سبزوں کا استعمال کیجئے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کیجئے اس سے آپ کے تضابیت میں ٹھیک رہے گی اپنی نیند کا خیال رکھئے ایکسسائز کیا کیجئے پریشانیوں سے دور رہیں تو انشاءاللہ آپ کا امیون سسٹم بہتر ہو جائے گا اور آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ لیکن ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا